السلام علیکم سٹوڈنٹ سر ساکیب ہیر امید کرتا ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہم انشاءاللہ لیسن نمبر جو نائن ہے تا فولش قوک اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اس کہانی کا مطلب ہے فولش بیوکوف قوک کا مطلب ہوتا ہے نیم حکیم یعنی کہ اتائی ڈاکٹر جسے کہتے ہیں جس نے ابھی ڈاکٹری کی مکمل پریکٹس نہ کی ہو یعنی کہ آدھا ڈاکٹر جسے کہلیں سادہ زبان میں تو یہ جو لیسن نمبر نائن ہے یہ ہے جی بیوکوف نیم حکیم یہ کہانی بہت سبق کموز بھی ہے اور ایک فنی بھی کہانی ہے تو آئیں جی سب سے پہلے اس کا اوورویو کرتے ہیں اس کا میں آپ کو خلاصہ بتاتا ہوں تھیم کی طرف چلتے ہیں اس کے جی ایک شام کو جب سورج گروب ہو رہا تھا کچھ مسافر درختوں کے جھنڈ میں ارام کرنے کی وجہ سے رکے یعنی کہ کہیں سے ایک گروب پایا مسافروں کا تو وہ درختوں کے جھنڈ میں ارام کرنے کیلئے رکا انہوں نے اپنے اونٹوں کو چارہ چڑھنے کے لئے چھوڑ دیا یعنی کہ اونٹوں کو انہوں نے کھلا چھوڑ دیا تاکہ وہ کچھ کھا پی لیں ان جانوروں میں سے ایک اونٹ ہربوزے کے کھیت میں جا گھوسا ایک ہربوزہ اس کے گلے میں اٹک گیا ہربوزہ کھاتے کھاتے اونٹ نے اپنے گلے میں ہربوزے کو اٹکا دیا پھنس گیا جگل اس کے گلے میں ہربوزہ اب اس کا جو مالک ارام کر رہا تھا اونٹ کے چیخنے کی آواز سے اٹھ گیا اور وہاں پہنچا جہاں پر وہ اونٹ کھربوزے کھا رہا تھا یعنی کہ اس کے گلے میں جہاں پر کھربوزہ اٹک گیا تھا وہاں چیخیں مارا تھا وہاں پر جا پہنچا مالک نے جانور کے مرنے کے ڈر سے مالک نے کہا کہ اس کا جانور کی مرنا جائے اس کے گلے کو کمبل سے اس کے گلے کو کمبل سے باندھ دیا لٹا دیا اس کو اور اس جگہ پر زوردار ضربیں لگائیں یعنی کہ ٹھوکر اس نے ماری کہیں پتھر سے اینٹ سے وغیرہ ہربوزہ فوراں جانور کے گلے میں ٹوٹ گیا اور جانور نے اسے نگل لیا ایک آدمی یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اس نے اپنے سمان کی گھٹری کندے پر لٹکائی اور اگلے گاؤں کی طرف چل پڑا اس کے ذہن میں یہ سارا منظر تھا کہ ہوا کیا ہے اس نے یہ کنسیڈر کر دیا تھا کہ جو گلے کی گلتیاں ہوتی ہیں جسے ہم گلر کی بیماری کہتے ہیں وہ جو گلر کی بیماری ہے اس کا علاج ایسے ہوتا ہے کہ گلے کے گلتے کوئی موٹیچا دل پیٹ دی جائے اور زوردار ہٹ کی جائے ذر بیماری جن لگائی جائیں تو وہ گلے کی گلتیاں اندر ٹوٹ جاتی ہیں بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے یہ اس کے ذہن میں یہ سکیچ بن چکا ہوا تھا اب وہ کرتا کیا ہے وہ گاؤں کی طرف چل پڑا اس نے ظاہر کیا کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے اس نے گاؤں جا کر بتایا کہ وہ گلے کی جو بیماری گلر ہے اس کا علاج کر سکتا ہے اس گاؤں میں جا کر اس نے یہ بتایا ایک بوری ہاتون جس کا گلہ سوجا ہوا تھا اس کے پاس علاج کے لئے آئی یہاں پر سٹوڈن میں آپ کو ایک جنرل انفرمیشن دیتا جاؤں کہ اب جو ہمارے نمک میں آئیوڈین ہے نا اس نے اس بیماری کو ختم کر دیا پہلے زمانے میں کافی لوگوں کو یہ گلر کی بیماری تھی یعنی کہ اس میں سٹوڈنٹس ہی ہوتا ہے کہ انسان کا جو گلہ ہے نا وہ پھول جاتا ہے پھر اس کا آپریشن ہوتا ہے یہ بڑی بڑی گلٹی ہیں سوجی ہوتی ہیں جی گلے میں ٹھیک ہے جی تو یہ پھر گلیوں کا جو ہوتا ہے گلٹیوں کا آپریشن ہوتا ہے ٹھیک ہے جی پھولا جو ہوتا ہے جی جو گلہ اس کو پھر ٹھیک ہی جاتا ہے لیکن آپریشن کے ذریعے لیکن پھر یہ جب نمک میں آئیوڈین ملانا شروع کر دیا تب اس نے کافی حد تک جو گلے کی بیماریاں تھیں اس کو کیا کر لیا کنٹرول کر لیا اس لئے آپ سب کو یہ اڈوائیس ہے کہ آپ نہ وہ جو کھلا نمک ہے اس کو یوز نہ کیا گئے بلکہ یہ جو نمک نہیں پیکٹ میں جو نمک ہوتا ہے اس میں چونکہ کچھ اس نے آئیوڈین وغیرہ اس قسم کے کچھ مالیکول کو ایڈ کیا ہوتا ہے تو اس کو یوز کیا کریں ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کی صحت کے لئے بھی بہت اچھا ہے اچھا جی ہوا کیا نیکسٹ بڑھتے ہیں ہتون آگی اس کے پاس اس کا گلابی سوجہ ہوا تھا علاج کرنے کے لئے اس کے پاس آگئی اب کیا ہوا جی نیکسٹ آدمی نے اس عورت کے علاج کے لئے ایک کمبل اور بڑے سائز کا ہتھورہ مگوایا لکری کا ایک ہتھورہ اس نے عورت کے گلے کو کمبل سے کس دیا کمبل یعنی کہ موٹی چدری کہلے ہیں اور لکری کا ہتھورہ جو اس کے ہاتھ میں تھا اس نے کہا تھا اس نے یعنی کہ اس کی دوائی کے لئے بہت استعمال کرنے لگے اب اس نے بری ہتون کو لٹا دیا موٹی چدر اس کے گلے کے گرد باندھ کر اور بھورت ہتون کو کہتا ہے کہتا اپنی آنکھیں بند کر لو اب اس نے پوری قوت کے ساتھ تھوڑا دے مارا وہ بری عورت موقع پر ہی ہلاک ہو گئی لوگ چیہنے کے لوگ چیہے کہ یہ شخص کوئی بدماش ہے ڈاکٹر نہیں انہوں نے اس بے فکوف حکیم سے بری عورت کی قبر خدوائی یعنی کہ سب سے پہلی بات اس کو مارنے لگے تھے نا ٹھیک ہے اس کو جان سے ہی مارنے لگے تھے پھر جو گاؤں کا سرپنج تھا اس کے سامنے لے گئے وہ چوتری نے فیصلہ کیا کہتا بری ہتون ہے آج نہیں تو کل اس نے مر ہی جانا تھا بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی زندگی کو جی چکی جتنے اس نے دن جینے تھے تو اس کو مار کر جان سے قتل کر کے خود پر الزام نہ لگاؤ ایسا کرو کہ اس سے بری ہتون کی قبر خدواؤ اس سے قبر خدوائی اور زمین چونکہ بری سکت تھی قبر خودتے خودتے کافی وقت لگ گیا بری اس نے مشکت کی کیونکہ یہ ایک بڑا ہی مشکل کام تھا کیونکہ جب زمین سکت ہو جی رہا تو اس کو خودنا بڑا مشکل ہوتا ہے بہرحال بری مشکل سے اس نے اس کو خودا خودنے کے بعد ہتون کو دفنایا اور پھر اس کے بعد اس کو صحیح بھینٹا لگایا اس کو خوب مارا مار کھا کر بھاگ گیا وہاں سے لیکن نصیحت پھر بھی نہ آئی اس کو اگلے گاؤں چلا گیا اگلے گاؤں جا کر دوبارہ اپنے آپ کو حکیم ظاہر کیا کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں حکیم ہوں اس مرتبہ اس کے پاس علاج کے لیے ایک برا آدمی آیا لیکن اس نے آدمی کے علاج سے پہلے کہا کہ شرط رکھنے لگا ہے اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ شرط کیا رکھتا ہے کہتا ہے اگر یہ بورا آدمی مجھ سے مر گیا تو مجھ سے وعدہ کرو تم اس کی قبر مجھ سے نہیں خودوا ہوگے وہ جو اس کے اولاد تھی جو بورے کو لے کر آئی ہوئی تھی ان کو شک ہو گیا کہتا ہے یہ کیسا ڈاکٹر ہے یہ کیسا حکیم ہے حکیم اور ڈاکٹر جون سے بھی ہیں انڈسٹوڈ بات ہے وہ تسلیہیں دیتے ہیں کہ جی آپ کا جو پیشنٹ ہے مریض ہے وہ ٹھیک ہو جیگا آپ لوگ فکڑی نہ کریں لیکن یہ کیسا عجیب آدمی ہے کہ جو پہلے ہی مرنے کی باتیں کر رہا اور قبر تک جہا پہنچ ہے ہے شرط رکھ دیجی اس نے کہتا ہے وعدہ کرو مجھ سے اس کی قبر نہیں خودوا ہوگے لوگوں نے کہا تم علاج سے پہلے ہی علاج سے پہلے ہی مرنے کی باتیں کر رہے ہو تم یہاں سے چلے جاؤ تب حکیم نے سوچا کہ اس سے واپس اس آدمی کے پاس جانا چاہیے جس نے اونٹ کا علاج کیا تھا کیونکہ اس نے اب شرمندگی اسے ہوئی پچھلے گاؤں میں جب اس کو پھینٹا پڑا تب اس کو شرمندگی کا احساس نہ ہوا لیکن اب مریض نے جب کہا کہ میں نے علاج نہیں تم سے کروانا تب اس کو شرمندگی کا سامنا ہوا اور اب کہتا ہے اور اب کہتا ہے کہ میں نے وہ بندے کے پاس جانا ہے جس نے یہ اونٹ کا علاج کیا تھا جب اس آدمی کے پاس گیا تو اس نے اسے کہا کہ تم نے مجھے صحیح طریقہ نہیں بتایا جا کر اس پر بلیم کر دیا الزام لگا دیا کہتا تمہاری گلتی ہے تم نے مجھے صحیح طریقہ بتایا نہیں جب حکیب نے اونٹ والے آدمی سے شکایت کی تو آدمی نے کہا کہ بے وکوف ہم نہیں ہیں بے وکوف تم ہو اونٹ جیسی اونٹ جیسے بری جسامت اور طاقتور جانور کے مقابلے میں ایک بری لاغر عورت کو کس طرح ہتھوڑے سے تم نے مار دیا یعنی کہ ہم نے تو اونٹ ایک طاقتور جانور ہے بری جسامت والے وہ ٹھوکر ضربیں برداشت کر سکتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں جو بری ہتون تھی جو لاغر تھی کمزور تھی وہ کیسے اتنے زور کو برداشت کر سکتی تھی اس کے بعد اونٹ والے آدمی نے اس حکیم کو گلتی کا احساس دلانے کے لیے ایک بری سی چھڑی لی جس کے آگے لوہے کے کڑے لگے ہوئے تھے اب اس کو دیکھیں کیسے گلتی کا احساس دلانے لگا ہے وہ اونٹ والا آدمی بڑے طریقے کے ساتھ اس نے اس چھڑی سے ایک اونٹ کو جو درخت کے پتے کھانے میں مصروف تھا زوردار ضرب لگائی اس کے سامنے اس کو زوردار مارا اونٹ نے سوائے ایک آدھ قدم ہلنے کے کوئی خاص رد عمل ظاہر نہ کیا یعنی کہ اونٹ نے محسوس کروایا کہ اس کو کوئی تکلیف ہوئی نہیں ہے پھر اس نے اس نیم حکیم سے کہا کہ اب اس چھڑی کا اثر کسی انسان پر دیکھو یعنی کہ اس نے کہا کہتا پہلے تم نے یہ دیکھا کہ میں نے جانور کو چھڑی ماری ہے اس کو کتنا احساس ہوا ہے اب یہی اتنی زور سے میں کسی انسان کو مارنے لگوں اور تم دیکھو پھر اس نے وہ چھڑی زور سے اسے ہی دے ماری چھڑی کھاتے بے ہوش ہو گیا کیونکہ زوردار بہت تھی آگے لوہے کے کڑے بھی تھے وہ بے ہوش ہو گیا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنی گلتی کا اعتراف کر لیا اور وعدہ کیا کہ وہ خود کو کبھی ڈاکٹر نہیں سمجھے گا تو یہ تھی ایک سبق اموس کہانی فولیش کو ایک امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کے حلاثے کی ٹرانسیشن کی اچھی سمجھ آگی تو آئے سٹورنٹس اب ہم کوئسٹنز کی طرح بڑھتے ہیں کوئسٹن نوبر وان وٹیزا کلمپ آف ٹریز کلمپ کا مطلب ہوتا ہے جھونڈ درختوں کا جھونڈ کیا ہے اگروپ آف ٹریز درختوں کا گروپ اگا ہوا ہو بہت ہی قریب ایک دوسرے کے اسے کہتے ہیں درختوں کا جھونڈ یعنی کہ درختوں کا جو گروپ ہے جو بہت قریب ایک دوسرے کے اگا ہوا ہو ٹھیک ہے جی اسے کہتے ہیں جی یہاں پر درختوں کا کیا ہے جھونڈ ہے کوئسٹن نوبر ٹو وٹ واز سٹک سٹوڈنٹ سٹک کا مطلب ہے اٹکنا کیا اٹک گیا تھا اونٹ کے گلے میں ہاں میلن گاڈ سٹک ایک ہر بوزہ اٹک گیا اندھا کیمل تھروٹ تھروٹ کہتے ہیں گلا اونٹ کے گلے میں کوئسٹن نوبر تھری وٹ ڈڈ کوک پریٹینڈ پریٹینڈ کہتے ہیں سٹوڈنٹ بہا نہ کرنا جی نیم حکیم نے علاج کا کیور کا علاج کا کیا بہانہ کیا ہی پریٹینڈی ٹو کیور اس نے بہانہ کیا علاج کا دہ ڈیسیز آف گویٹر کہ اس کو کہتا ہے میں گلر کی بیماری علاج کرنے والا ہوں یہ اس نے بہانہ کیا کوئسٹن نوبر فور وٹ ڈڈ کوک ڈو ویڈ ڈا اولڈ وومین نیم حکیم نے کیا کیا بوری ہاتون کے ساتھ دہ ڈاکوک ٹائیڈ ہر تھروٹ ٹائیڈ کا مطلب ہوتا ہے باندھنا نیم حکیم نے خاتون کا گلہ باندھا بلینکٹ ایک موٹی چیدر کمبل کے ساتھ اینڈ ہیٹڈ اور ضرب لگائی with the great force پوری قوت کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ what was the result of the cure علاج کا کیا نتیجہ نکلا result as expected وہی result جس کی توقع تھی was the instant death فوری طور پر موت واقعہ ہوگی بوری ہاتون کی what was the punishment کیا سزا inflicted upon the quark کس سزا کا عمل درامت کیا نیم حکیم پر by the villagers گاؤں والوں نے they compel him compel کہتے ہیں سٹوئنٹس مجبور کرنا انہوں نے اس کو مجبور کیا ڈگ آ گریو ڈگ کہتے ہیں کھوڑنا انہوں نے اس کو مجبور کیا to ڈگ آ گریو کبر کھوڑو بری ہاتون کی کبر کھوڑو after the woman بڑی عل بڑی عل کہتے ہیں دفنانا ہاتون کو دفنانے کے بعد they beat him انہوں نے اس کو بوری طریقے سے مارا and let him go اور جانے کی اجازت دے دی question number 7 from home کس وجہ سے did the quack dig the grave کس وجہ سے نیم حکیب نے کبر کو کھوڑا he dug بھئی یہ ڈگ کی دوسری فارم میں نے لکھایا students he dug the grave اس نے کبر کو کھوڑا after old woman بوری ہاتون کی اس نے کبر کو کھوڑا who had dead جو کہ مر گی by his trait اس کے علاج سے what did the quack do in the next village اگلے گاؤں میں نیم حکیب نے کیا کیا he again pretended اس نے دوبارہ بہانہ کیا to be a doctor doctor ہونے کا and claimed اور اس نے دعویٰ کر دیا کہ وہ علاج کرتا ہے گلر کا question number 9 why did not the villagers let the old man cure کیوں گاؤں والوں نے اجازت نہ دی بورے آدمی کے علاج کی بورے آدمی کے علاج کی گاؤں والوں نے اجازت کیوں نہ دی villagers did not trust him گاؤں والوں نے اس پر اعتماد نہ کیا کیوں کہ he said اس نے کہا تھا اس نے شرط جو رکھتی تھی he said اس نے کہا کہ if the old man اگر بورا آدمی مر گیا اس کے علاج سے he would not dig his grave تو اس کی قبر نہیں کھو دے گا question number 10 why did the quark come back to the camel man یہ جو نیم حکیم ہے یہ camel man کے پاس واپس کیوں آ گیا he came back وہ واپس آ گیا to learn وہ واپس آ گیا to learn یہ جاننے کے لیے سیکھنے کے لیے زیادہ بہتر طریقہ گلر کے علاج کا جی question number 11 last question how did quark come to realize realize کہتے ہیں احساس ہونا کیسے نیم حکیم کو احساس ہوا his error اپنی گلتی کا when he has learned جب وہ سیکھ چکا proper treatment مکمل علاج جب وہ سیکھ چکا from camel man اوٹھ والے آدمی سے then he realizes his error تب اس کو اپنی گلتی کا احساس ہوا تو students یہ ہے جی lesson number 7 اس کا میں نے آپ کو سارا حلاسہ theme بتا دیا transition بتا دیجی اس کی اور ساتھ اس کی questions بھی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کے lecture کی اچھی طریقے سے سمجھ آئیے تو انشاءاللہ next topic میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا حیاء رکھیے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اپنی رائے کمنٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے